اسلام علیکم امید سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچین میں دھائی بڑو کا مسالہ بنا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار یمی سا یہ مسالہ ریڈی ہوتا ہے اور آپ چاہے تو اس میں چارٹ وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں چھولوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس مسالے کو تو اس سے پہلے کے لئے اسی بھی شروع کروں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال رنگ کا نیچے بٹن ہے اس کو پریس کر دے تو میرے چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور اگر یہ ویڈیو پسند جا جائے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں تو آئیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے بہرہ سے پندرہ سابود لال میرچے لے لی ہے اور اس کے ساتھ 2 ٹی بیلی سپون سابود دھنیا اٹھ کیا ہے میں نے اس میں اور ساتھ میں سابود زیرہ اٹھ کیا ہے اور ون ٹی سپون ہی سواف کا اٹھ کروں گی اور ون ٹی سپون کالی میرچے اٹھ کیا ہے تو یہ اس میں سواف کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت اچھا تھا بہت خوشبوداری یہ بنتا ہے تو اس لئے میں نے سواف اٹھ کیا اس میں اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے کیا یہ ہے اس کو بلکل لو فیلم کر دیا تھا اور اس کو روست کرنا شروع کیا ہے تو جب تک کہ خوشبو نہیں آ جاتی اس وقت تک ہم نے اس کو روست کرنا ہے تو اس طرح کیسا لگاتا ہے چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ ہر طرف سے ہی روست ہو جائے اور جو نمی وغیرہ ہے وہ نکل جائے کیونکہ ہمیں اس کو زیادہ عرصہ تک رکھ کر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں یہ روست کر رہی ہوں اور جیسے اس میں سے خوشبو آنے لگی گی تو اس کو ہم نکال لیں گے تو آپ کو بازار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑی گیا اور یہ فوراں تقریباً یہ دس سے پندرہ میڈ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے مسالہ اور بہت عرصہ تک چلتا ہے اور کافی مزیے کا لگتا ہے جب ہم دھائی بڑوں میں اس کو یوز کرتے ہیں چارٹ وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ناوہ چھولوں میں بھی یوز کر لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ یوز کر سکتا ہے کیونکہ اس کا ٹریس بہت اچھا نکل کر آتا ہے تو اس طرح سے میں یہ روست کر رہی ہوں خوشبوس آنے لگی تو میں اس کو گرائن کر دوں گے اور اس کو دردرہ سے گرائن کرنا زیادہ پیسنا نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو بلکل فائن نہیں کیا ہے دردرہ سے رکھا ہے تو یہ میں اس کو گرائن کر لیا ہے ان سب مسالوں کو جب ہم نے ابھی فرائی کیا تھا اور اس کے ساتھ جہے میں اس میں ہاف ٹی سپون کالا نمک شامل کر دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی جہے اس میں نورمل نمک کئیٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون جہے ٹاٹری ٹاٹری جہے وہ ایٹ کیا ہے تو ان سب کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے بس یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا اور اس کو یہ ٹائٹ کنٹینر میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں تو اس کو سٹور کر کے رکھیں اور اس کو یوز کر انجوائے کریں امید ہے آپ کو میری یہ ریسے پی اچھی لگی ہوگی تو آج کے اچھی بات توبہ کے آسو کا کمال یہ ہے کہ گرتہ تو باہر ہے لیکن اندر کی صفائی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اتاں بہت زیادہ خیال رکھئے گا